بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن تیسرا دن تا ہم وہاں مسجد میں بیٹھے تھے ایک بندہ بڑا پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے کسی کو تلاش کر رہا ہے تو کسی بندے نے بتایا اس کو کہ بھئی تو جس بندے کو تلاش کر رہا ہے یہ لوگ اس کے ساتھ ہیں ان کے پاس جاؤ ادھر آیا تو نے کہا وہ بزرگ کہاں ہیں ہم نے کہا ظالم وہ بزرگ کو تو آپ نے یہاں سے اٹھایا تھا وہ تو اس دن سے آئے بھی نہیں ہیں کہتا خدا کے لئے مجھے ان کے پاس لے چلو اب وہاں لے گئے تو دھارے مار کے رونے لگا اللہ کے لئے مجھے معاف کر دے اس دن سے لے کر آج تک ایک لمحہ میں نہیں سو سکا جب بھی سوتا ہوں آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں نکل جا تو مدینہ رہنے کا حق دار نہیں میرے دوست کو تو نے میرے مسجد سے نکالا ہے جا اس کو راضی کر معافی مان ورنہ تو نکل جا مدینہ نہیں رہ سکتا تو اللہ کے لئے مجھے معاف کرے اور چلے حضور کی دربار میں میری سفارش کر دے روپڑے حضرت اس کو کہا میرے معاف کیا اللہ ساتھ آگئے روز رسول اللہ پہ آکے سلام کہا یہ سلام کہا پڑھا جاتا ہے جہاں حضور موجود ہیں اور حضور کہاں موجود ہیں بولو مدینہ منورہ میں امی آئیشہ کے حجرہ میں حضور جنت میں موجود ہیں کہاں موجود ہیں وہ جنت امی آئیشہ کا حجرہ ہے حضرت آئے سلام کہنے کے بعد حرض کرنے لگے حضرت میں نے اس کو معاف کیا ہے آپ بھی اللہ کے لئے معاف فرما دیں اور اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک بھی اس کو معاف کر دیں کہاں موجود ہیں کہاں موجود ہیں کہاں موجود ہیں جنگ پاک بھی اس کے دیں آپ کو معاف کیا ہے جنگ پاک بھی اس کی خود اللہ پاک بھی تھیں موسیقی